اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کا ذکر بھی سمات کیجئے جاند عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپی سیدہ صفیہ کے بیٹے ہیں بچپن ہی سے غیر معمولی طور پر بہادر تھے ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرقین نے پکڑ لیا ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے سنا تو اسی وقت تلوار ہاتھ میں لی اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے آپ نے ان کو اس کیفیت میں دیکھ کر پوچھا ماں شانوں کا کس طرح آئے ہو حضرت زبیر نے جواب دیا جس نے آپ کو گرفتار کیا تھا اس کا سر اتارنے آیا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے فرمایا کہ خدا کی راہ میں یہ پہلی تلوار اٹھی ہے اور انتہائی تعجب کی بات یہ ہے کہ اس وقت حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے کی عمر صرف گیارہ سال تھی اسی طرح بچپن میں ان کے ساتھ ایک اور لڑکے کے لڑائی ہو گئی تو زبیر رضی اللہ تعالی نے اس کا بازو ہی توڑ ڈالا اس لڑکے کو حضرت صفیہ کے پاس لائے گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اس کو کیا ہوا ہے لوگوں نے بتایا کہ یہ شامت کا مارا آپ کے بیٹے زبیر سے لڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا اس پر حضرت صفیہ نے اس لڑکے سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تو نے زبیر کو کیسا پایا ہے پنیر کے ٹکڑے یا خجور کی طرح زود حضم یا بھڑکے ہوئے شکرے کی طرح ناقابل تسخیر حضرت زبیر کی مزاج میں یہ تیور اس لیے تھا کہ والدہ نے ان کی تربیہ تھی ان خطوط پر کی تھی وہ خود حضرت زبیر کو اتنا مارتی کہ لوگ چیخ اٹھتے تھے اور لوگ کہتے کہ آپ نے تو اس لڑکے کو مار ہی ڈالا ہے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی نے جواب دیتی ہیں کہ میں اس کو اس لیے مارتی ہوں کہ اسے اکل آ جائے اور بڑا ہو کر شور مچاتے لشکروں کی قیادت کر سکے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی نے سابقین اولین میں سے ہیں لڑک پن میں ایمان لائے تمام غزوات میں شامل ہوئے غزوہ احضاب میں ان کی شجاعت کی داد جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرامی قدر الفاظ سے دی اِنَّا لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّ وَحَوَارِيَّا الزُّبیر کہ ہر نبی کا ایک مخلص ساتھی ہوا کرتا ہے اور میرا ایک مخلص ساتھی زبیر ہے اس کے علاوہ ساتھ بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ان کو بھی یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ فرمایا تھا فِدَاکَ اُمِّي وَعَبِي اے زبیر تجھ پر میرے ماں باپ قربان جب جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو حسد مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے میمنہ یعنی دائیں طرف کے امیر تھے حسد زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مائسرہ یعنی بائیں طرف کے قائد تھے جب لڑائی تھم گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان دونوں کے موں پر کپڑا پھیرا اور گرد و گبار صاف کیا جاند و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت و محبت نے ہی تو ایک عالم کو آپ کا گرویدہ بنا رکھا تھا ایک شخص نے اسے زبیر کو انہاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کا سارا جسم زخموں کی نشانہ سے بھرا پڑا ہے جب اس نے اسے زبیر سے اس کے بارے پوچھا تو انہیں جواب دیا کہ یہ سارے کے سارے زخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے لگے ہیں جب کچھ لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے حسد علی اور حسد آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں جنگ چھٹ گئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے تو اس وقت حسد زبیر سیدہ امہ آئیشہ صدیقہ کے ساتھ تھے مگر جب دیکھا کہ مسلمان کی تلوار مسلمان کا گلہ کٹ رہی ہے دل برداشتہ ہو کر جنگ سے علیہ دگی اختیار کر لی گھر کی طرف واپس ہو گئے راستہ میں دشمنوں سے آمنہ سامنا ہو گیا ان ظالموں نے دھوکے سے اس شیر مرد کو شہید کر دیا اور اپنی اس کارنامے کی دات پانے کے لیے ان کا سر کٹ کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس لی آئے ان کا خیال ہوگا کہ اس اقدام سے حسد علی خوش ہوں گے ہو سکتا ہے کہ انام سے بھی نواز دیں مگر دربار مرتضی سے ان کو جو انام ملا وہ یہ تھا بشر قاتل ابنی صفیہ تب نار کہ جس نے صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے اسے خوشخبری سنا دو کہ وہ جہنمی ہے شہادت کے وقت ان کی عمر چونسٹھ سال تھی رضی اللہ تعالی عنہ موسیقی موسیقی